بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور پسٹیر کے جو لیکچرز ہیں ان کو سماعت کر رہے ہوں گے آج اشاء اللہ تعالیٰ ہم اسلامیات کا اس حوالے سے دوسرا لیکچر جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں اور یہ ہے رسالت حمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی لائد اس سے پہلے جو لیکچر تھا اس میں ایک لیکچر میں ہم نے آپ کے سامنے انبیاء کی خصوصیات اور نبی و رسول میں فارق اور تعداد ہوتے اس سوالے سے مفتگو کی دوسرے لیکچر میں ہم نے وہی کا مفہوم اقسام اور طریق تفصیل سے دسکنس کیے یہ لانگ پسن آتا ہے اکثر لانگ پسن اس میں ہوتا ہے کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سپیسیفیکیشنز آف تا پروفیٹ ہوتا فولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور علیہ السلام جو ہے آپ کی رسالت کی کیا خصوصیات ہیں یعنی حضور علیہ السلام کی جو رسالت ہے وہ کس طرح باقی نبیوں سے آلہ ہے اونچی ہے اور فرق کیا ہے تو یہ بہت لہتی ٹاپک ہے اس کو انشاءاللہ میں کلوس کروں با یہ پیچر کے اندر تو سب سے پہلے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت ہے وہ ہے عمومیت عم نبیوں نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی JUDY کیا ہے وہ کسی خاص علاقے کے لئے آتے تھے کسی خاص زمانے کے لئے آتے تھے کسی خاص قوم کسی خاص جھوک کے لئے آتے تھے کسی خاص بطن کے لئے آتے تھے ٹھیک ہے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے لئے آئے اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لئے آئے ٹھیک ہے عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا کہ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کی قوم شدہ بھیڑوں کی طرف جانا یعنی بنی اسرائیل کی قوم کو بھیڑکا گیا تو وہ صرف بنی اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے ان تک نبی بن کر رہے ہیں کوئی نبی کسی خاص علاقے کے لیے کسی خاص زمانے کے لیے کسی خاص نسل کے لیے کسی خاص وطن کے لیے سپیسٹ کے لیے آتے دے اور اس رمانے میں ایک ایک وقت میں کئی نبی ہوتے ہیں عراق میں اور نبی ہے فارس میں اور نبی ہے شام میں اور ہے ایک ایک وقت میں کئی نبی ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور عرون علیہ السلام ایک زمانے کے نبی ہیں عبرائیم علیہ السلام اور عرون علیہ السلام ایک زمانے کے نبی ہیں اس طرح بے شمار موسیٰ علیہ السلام اور شریبر علیہ السلام ایک زمانے کے نبی ہیں یحییٰ علیہ السلام ایک زمانے کے تو کہنے کا مقصد ہے کہ اکثر نبی ایک ایک زمانے میں کئے نبی آتے اور وہ بھی کسی خاص علاقے کے لیے آتے کسی خاص قوم کے لیے آتے مگر پیارے نبی علیہ السلام کی نبوت اتنی طاقت بار ہے اتنی سٹینٹھن ہے اتنی مضبوط ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول حضور علیہ السلام کی نبوت اتنی زیادہ پوٹینشل والی ہے اور اتنی زیادہ براؤٹنس رکھنے والی ہے اتنی زیادہ بسط رکھنے والی ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ السلام آئے تو اللہ تعالیٰ نے آقا کریم علیہ السلام کے آنے پر یہ ساری سرحدوں کی دیواریں توڑ دیں کسی قوم نسل علاقے وطن زمانے کے لیے نہیں بیجا بلکہ فرمایا میرا نبی تو اتنی شان والا اتنی عزت والا اتنے مقام رتبے اور کمار والا میرا نبی ہے کہ تجھے میں ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بیجتا ہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہتا ہے نبی لوگوں سے کہہ دیں کہ میں تم سب کے لیے اللہ کا نبی بن کر آیا میں کسی خاص علاقے کسی خاص بطن کسی خاص زمانے کے لیے نبی بن کر نہیں آیا بلکہ سارے انسانوں کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا نبی بن کر آیا تو آقا علیہ السلام کی نبوت عمومیت ہے ساری کائنات پر حضور علیہ السلام کے نبوت چھائی ہوئی ہے اس کے بعد ہے پہلی شریعتوں کا نصر ٹھیک ہے نا اس نصر کا مطلب ہے کینسلیشن آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلی ساری کتابیں کینسل ہوئی صرف قرآن باقی رہنیا آقا علیہ السلام کے آنے سے پچھے سارے جسلے بستے وہ آؤڈ ڈیٹیڈ اور ایکسپائن ہوئے اور حضور کے آنے سے اب قیامت تک قرآن ہی ایسی کتاب ہے جو کبھی کینسل نہیں ہوگی آقا علیہ السلام کی ممت آخری ممت حضور علیہ السلام کا دین آخری دی اور آقا علیہ السلام کی جو شریعت اور کتاب اور قانون ہے اس نے سارے کبھانین کو کینسل کر دیا اور قیامت تک کے لیے جو ریوائز سنیبس ہے اور ایڈوانس سنیبس ہے اور رہتی دنیا تک جو سنیبس ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن کا اسلام کا دیا فرمایا اِنَّ دِينَ اِنَّ اللَّهِ اِسْلَام اللہ تعالیٰ کی نظر میں اب دین صرف اسلام ہے یہودیت بہت اچھا ہوگا جب موسیٰ علیہ السلام پہ اترا عیسائیت بہت اچھا دین اور تبیسہ علیہ السلام پہ اترا مرمان میں فارق آ گیا تبدیلی آتی رمین میں ہوتی نہیں تربیم ہوتی نہیں آگے پیچھے ہوتا گیا مگر جب حضور علیہ السلام آئے اللہ نے فرمایا اب قیامت کی صبح تک جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے اِنَّ دِينَ اِنَّ اللَّهِ اسلام اللہ کے نزدیک آگو دین صرف اسلام ہے جنت میں جانے کا سیٹیفیکیٹ صرف اب مسلمان ہونے کے ساتھ مجھنوب ہے اس کے بعد کاملیت ہے یہ بھی عزاز اور عزت حضور علیہ السلام کو حاصل ہے آپ سے پہلے جتنے نبی آئے انہوں نے بڑی لمبی عمریں اللہ تعالیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام نے ہزار سالے دین سالے دین نوح علیہ السلام نے سارے نو سو سال کی عمر پائی مگر کسی ایک نبی کا مشن اور کسی ایک نبی کا انقلاب اور کسی ایک نبی کا جو دنیا میں وہ پیغام لائیا تھا اس کی زندگی میں اس کا مشن مکمل نہیں ہوا آدم علیہ السلام کا مشن آگے چل کے نوح علیہ السلام کے سمانے میں مکمل ہوا نوح علیہ السلام نے دویاد رکھی پھر آگے چل کے کسی پیغمبر کے سمانے میں مکمل ہوا تو ہر نبی کا جو مشن ہے وہ بعد میں آنے والوں نے مکمل کیا ان کا علاقہ بھی limited تھا آبادی بھی فوکس تھی limited آبادی تھی area بھی کم تھا اور اس نبی کا جو دعوت تھی وہ صرف توحید آخرت اور شرق کے خاتمے تک محدود تھی دعوت بھی limited area بھی limited اور عمر بھی اوپر سے اللہ نے زیادہ عطا فرمائی اللہ نے ہزار ہزار سال کی عمری عطا فرمائی مگر وہ limited جو مشن تھا اس نبی کا انہوں نے حد سے زیادہ مدد کی مگر ان کی زمینی میں مشن کمپلیٹ نہیں ہوگا یہ عزاز بھی آقا کریم علیہ السلام کو حاصل ہوگا کہ یہ آیت قرآن کی اطری اللہ نے فرمایا آج کے دن میں نے آپ کے لئے آپ کا دین مکمل کر دیا اور تم پہ اپنی نعمت تمام کر دی اپنی نعمت بھی مکمل کر دی اور اللہ تعالی اسلام کو پسندیدہ دی یہ دور پہ اللہ لے اللہ اسلام سے راضی ہو گیا یہ قرآن کی بوایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی 63 سال کی مختصر زندگی اور 23 سال کی نبوت کا مختصر ترین زمانہ اس میں حضور علیہ السلام کی محنت کتنی ہے کوشش کتنی ہے سٹرگل کتنی ہے جتو جوت کتنی ہے دعوت کتنی کی تبلیغ کتنی کی جہاد کتنا کیا کوشش کتنی کی کمیٹمنٹ کتنی تھی میرے نبی علیہ السلام کی کہ آقا علیہ السلام نے اپنے 23 سالوں میں وہ کام کر دیا جو ہزاروں سالوں میں پہلے نہیں ہوا تھا اور اپنی زندگی میں آقا کریم علیہ السلام جو ہے وہ مکہ جب فتح ہوا تو حضور علیہ السلام نے دین کو مکمل کر دیا اور آقا علیہ السلام کی وسال سے پہلے ہی آئیتیں جو ہیجہ تندیلہ کی موقع پر کہ اللہ نے آپ پر اپنا دین مکمل کر دیا حضور علیہ السلام کی کاملیت جو ہے آقا علیہ السلام کی نبورت کا خاص حصہ ہے کہ اپنا مشن اپنی مختصر زندگی میں اپنے کمپینئنز کے ساتھ آقا علیہ السلام نے مکمل کر کے دنیا سے دیا یہ شرف طرح ہے یہ صرف حضور علیہ السلام کا حصہ ہے کہ اپنی زندگی میں اپنا مشن مکمل کی اور حضر فاروق عاظم نسم اللہ تعالیٰ سے ایک یعودی نے کہا آپ کے قرآن میں کیسی آیت ہے اگر یہ ہم پر اترتی تو ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں آپ نے کچھا کون سی آیت ہے اسے اشارہ کیا تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے یہ اگر یعودیوں پر یہ آیت ترتی تو ہم اس دن کو عید مناتے ہیں حضرت فاروق عاظم نے کہا برجستہ آب نے کہا تم ایک عید مناتے ہیں ہم آر ایڈی اس دن دو عیدے مناتے ہیں کیا؟ آر ایڈی دو عیدے مناتے ہیں کیسے وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ یہ آیت جمعہ کو اتری ہے اور جمعہ مسلمانوں کے دن کے لیے عید کا دن ہے اور یہ آیت جو ہے وہ عرفات کے بیدان میں اتری ہے وہ دن بھی یعودی عرفات مسلمانوں کے لیے عید کرنے ہیں کیا؟ آر ایڈی ہم دو عیدے مناتے ہیں اس کے بعد حفاظتِ کتاب یاد کہتے ہیں کہ عزت کی آقا کریم علیہ السلام کو آسنگی کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کی کتاب کی حفاظت کی گارنٹی خود اٹھائی پہلی کتابوں کے معاملے میں ایسا سلسلہ نہ تھا یہی بجائے کہ توراہ سات بار جلی ہے اور جب بھی جلتی تھی بعد میں آنے والوں کو جتنا یاد ہوتا تھا اس کو پھر وہ نئے سلسلے سے لکھنے تھے سات بار جلی ہے اور حیکل سلیمانی میں توراہ جلتی رہی ہے یوں بید المقلس میں سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا پھر وہ زہرن اسلام کو جتنی یاد تھی آپ کو آنے پر حفاظت تھی آپ نے دوبارہ اس کا نیوائیدر کیا اور نئے سلسلے سے توراہ کو لکھا تو آسمانی پہلی کتابیں بھی اللہ نے اتا رہی تھی وہ بھی اتا کے نبی تھے مگر ان کی کتابیں کبھی جل جاتی تھی کبھی مٹ جاتی تھی کبھی تبدیل ہو جاتی تھی ان کی اپنی زبان آج تک محفوظ نہیں ہے تو رات عبرانی زبان میں اتری تھی آج دنیا میں کہیں عبرانی زبان بولی نہیں جاتی ٹھیک ہے وہ کتابیں جنبی اس طرح انجیل اسلی اپنی زبان میں محفوظ نہیں ہے اس کے ترجمہیں ملتے ہیں اور انجیل کے اندر دس ہزار سے زائد اختلافی روایات ہیں یہ انہوں نے خود تسلیم کیا انہوں نے جو برناٹیکہ میں انہوں نے پچاس ساتھ ریسرچ کیا ہے جنبی کے اندر انہوں نے تسلیم کیا کہ انجیل اس میں دس ہزار اختلافی روایات ہیں یعنی دزادات ہیں اور اور باتیں لکھی لیں تو کہنے کا مقصد ہے کسی کتاب آج دنیا میں محفوظ نہیں ہے لیکن قرآن کے بارے میں اس کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ ایک ایک حصہ قرآن پاک کا اسی طرح محفوظ ہے جس طرح پیارے نبیر اسلام کے قلب مبارک پہ اترانا ہے کیوں؟ اللہ نے فعلا کیا اِنَّا لَحْرُ نَزَّنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک اس ذکر کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو چونکہ قرآن اللہ نے اتارا ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت کریں گے اس لیے قیامت تک آج دیکھیں دنیا میں کسی ایک چیکٹر کی کتاب کے بھی اتنے حفظ نہیں ہے جتنے قرآن پاک جس کی عربی زبان ہے اس کے اللہ تعالی نے حفظ رکھی ہیں ایک سو چودہ صورتوں کتنے زیادہ حفظ ہے یہ حفاظت قرآن ہے اور یہ کیوں شکر کوئی حفاظت ہے پھر حفاظت سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم علیہ السلام کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا آقا کریم علیہ السلام بولتے کیسے تھے دیکھتے کیسے تھے سنتے کیسے تھے سوتے کیسے تھے آقا علیہ السلام چلتے کیسے تھے پھر حضور علیہ السلام کا حولیہ مبارک آپ کے بال مبارک کیسے تھے مان کہاں سے نکالتے تھے آقا علیہ السلام کے ابو مبارک کیسے تھے ابووں کے درمیان جو رگ تھی اس کی کیفیت کیا تھی آقا علیہ السلام کی بینی مبارک ناک مبارک کیسی تھی لب مبارک کیسے تھے رکسار کیسے تھے دانت کیسے تھے دانتوں کے درمیان خلال کیسا تھا اس خلال میں سے نور کیسے نکلتا تھا آقا علیہ السلام کی ادھیلیاں کیسی تھی رنگیاں کیسی تھی کلائیاں کیسی تھی حضور علیہ السلام کے گوش مبارک آقا علیہ السلام کے دوش مبارک میرے مصطفیٰ کا جوش مبارک اور حضور علیہ السلام کا ہوش مبارک اور آقا علیہ السلام کا نوش مبارک آپ کا چلنا آپ کا پھرنا آپ کا دیکھنا آپ کا پولنا ایک ایک شئے حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک آقا کریم علیہ السلام کی بولنے کا طریقہ مبارک ایک ایک شئے اللہ تعالیٰ نے سنت کی شکل میں محفوظ کر رکھی ہے یہ بڑی خاص بات ہے حضور علیہ السلام کی سنت پر جتنا کام ہوا حدیث پر جتنا کام ہوا کہ سوا پانچ لاکھ افراد سے زیادہ لوگیں جو حدیث کو نریٹ کرنے والے ہیں ان سب کا بائیو ڈیٹا کہ کس نے کس سے حدیث سنی ہے مکمل بائیو ڈیٹا اور ان کے کریکٹر اور ان کے حالات زندگی اسلام نے سیکڑوں سار پہنے محفوظ کرنی ہے آپ تب قادم نے ساتھ اٹھائیں آپ حیران ہو جائیں گے جس جس نے میرے نبی علیہ السلام سے حدیث سنی ہے ایک ایک حدیث کے جو راوی ہیں نریٹرز ہیں ان سب کا جو ہے وہ ان کا بائیو ڈیٹا لکھا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی سنت کی حفاظت کی ہے مرات علیہ السلام کی سنت زندہ ہے پھر جامعیہ ہے حضور علیہ السلام کا جو دین ہے اس میں ہارشہ اللہ نے جمع کی ہے یہ کمپریہنسید ہے جامعی اس میں ہارشہ اللہ نے جمع کر رکھی ہے ٹھیک ہے نا یعنی آپ پہلے نبی جو تھے ان کی دعوت جو تھی عزت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ہر نبی کی دعوت توحید پہ دعوت ہوتی تھی شیر کی نفی ہوتی تھی ان کی دعوت میں اور آخرت کا ذکر ہوتا تھا ان تین چیزوں پہ فوکس تھا توحید آخرت اور شیر اس سے زیادہ عملی زندگی جو پریکٹیکل لائف ہے اس کو ڈسکس نہیں کرتے تھے سوائے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی جو ہے اس میں کسی حد تک وہ ملکی دیمینشنل ہے ٹھیک ہے لیکن حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک ہے اس میں اللہ نے ہر طرح کی تعلیم کو جمع کر دیا ہر طرح کے سلسلے کو جمع کر دیا ہر طرح کے خیر کو جمع کر دیا ہر طرح کے علم کو جمع کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے آقا السلام کی جو اس کی نبوت ہے اس میں جامعیت کا نور پانی ہر رنگ اس پر اسلام کی ہستی میں نظر آتا ہے پھر ہے ہماگیریت ہماگیریت کہتے ہیں ملٹی ٹرنیشنل اور آقا کریم علیہ السلام کا جو ہے وہ ہر چیز پر ہماکیر زمانہ ہے ٹھیک ہے نا آقا کریم علیہ السلام کی شخصیت میں اللہ نے ہر شائع پانی دی جیسے پہلے نبیوں کے زمانے کی مثال دے رہتے ہیں جیسے ایک دکان ہوتی ہے سبزی کی الگ ہے فروٹ کی الگ ہے ٹھیک ہے نا منیاری کی الگ دکان ہے جنرل سٹور الگ ہے ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں الگ ہیں آپ نے کیا نامی ایزی لونٹ پرانا ہے اس کی الگ دکان ہے ٹھیک ہے ہر چیز کی الگ الگ دکان ہے لیکن ایک ہوتا ہے میگا سٹور جیسے شاپک مال کھا جاتا ہے ٹھیک ہے نا بڑے مالز ہوتے ہیں ان کے اندر مالز میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چھت کے بیچے آپ کو ہر شائع مل جاتی ہے دنیا میں ایک ایسا کینیڈا میں ایک ایسا شاپک مال ہے جہاں سے اگر آپ کو سوئی بھی چاہیے سوئی سے لے کر اگر جاز بھی خریدنا ہے تو ایک چھت کے لیچے آپ کو مل جاتا ہے پہلے نبیوں کے دکانیں تھی کیسی نے آجسی کا سودہ لینا ہوتا عزت determining کی دکان پر جاتا ہے کیسی نے دعوت کا سودہ لینا ہوتا لوہ عزت belang کی دکان پر جاتا ہے کسی بندے نے سنت کا سودا کریگری کا سودا لینا ہوتا حضرت دعود علیہ السلام کی دکان پہ جاتا کسی بندے نے بکریاں چنانی سیکھنی ہوتی ابراہیم علیہ السلام کی دکان پہ جاتا کسی بندے نے درزی کا فن یہ علم سیکھنا ہوتا ادریس علیہ السلام کی دکان پہ جاتا کسی بندے نے خوبصورتی کا سودا لینا ہے یوسف علیہ السلام کی دکان پہ جاتا کسی نے صبر کا لینا ہے ایوب علیہ السلام کی دکان پہ جاتا شکر کا لینا ہے یاکوب علیہ السلام کی دکان پہ جاتا ہر بندے نے کسی نے سود دنیا سے بے رقبتی کا سودہ لینا ہے اخلاق کا سودہ لینا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی دکان پہ جاتا جانا پڑتا کسی بندے نے تجارت کا سودہ لینا ہے شویب علیہ السلام کی دکان پہ جاتا یعنی ہر نبی کی دکانیں الگ الگ تھی مگر پیارے نبی علیہ السلام آئے اللہ نے ایک احساب میگا سکور بنات گیا رسول اللہ کی ہستی وہ کہ آپ کسی بندے کو کسی اور دکان پر جگہ جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے عارش ہے آپ کو محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی چھتری کے نیچے مل جائے گی کسی نے جمال دیکھنا ہے آقا علیہ السلام کے یوسف سے بڑھ کر جمال بھوک کے چہرے میں نظر آئے گا سبر دیکھنا ہے عیوب علیہ السلام سے زیادہ آقا کریم علیہ السلام میں سبر نظر آئے گا شکر دیکھنا ہے تو زیادہ نظر آئے گا دعوت دینی ہے تو زیادہ جہاد دیکھنا ہے تو زیادہ اخلاق دیکھنا ہے تو زیادہ آقا کریم علیہ السلام کی ہستی اللہ تعالیٰ نے ہر شہر کو جمع کر دیا ہے اور ہر شہر نے آقا کریم علیہ السلام کو عطا فرما دی ہے تو حضور علیہ السلام ساری قائلات میں اس طرح چھائے ہوئے ہیں اور پھر ایک عالم کیریت ہے حضور علیہ السلام سے پہلے جو نبیہ آئے تھے وہ کسی خاص اداکیں گے دیا دے آپ اتنی عظیم آپ کی نبوت ہے کہ آپ ہر کسی کے لیے نبی بن کر آئے اور سارے زمانے کے لیے نبی بن کر آئے اور آپ کی نبوت کا زمانہ کسی خاص پچاس سال یا سو سال بعد ختم ہو جانے والا نہیں ہے یعنی آپ ایسے یونیورسل نبی ہیں کہ آپ کا زمانہ ایریا وائز بھی پوری کائناتوں پر پھیلا ہوئے ہیں فرش سے لے کر آشتہ اور آقا کریم علیہ السلام کی جو نبوت اور رسالت ہے وہ زمانے وائز بھی ٹائن اینڈ سپیس تھوڑی جو ہے اس سے بھی بڑھ جاتی ہے آقا کریم علیہ السلام ٹائن سے بھی معور آئے ہیں اور سپیس سے بھی معور آئے ہیں جتنی سپیس ہے وہ حضور علیہ السلام کی چھتری کے لیچے ہے نبوت اور جتنا ٹائن ہے قیامت بھی آئے گی تو حضور علیہ السلام کے زمانے کی چھتری کے لیچے آئے گی اس دن بھی محمد اللہ کے رسول ہیں پڑھا جائے گا تھے بھی پڑھا جائے گا صبح کو بھی اللہ کے نبی ہوئی ٹائن بھی آپ کا ہے سپیس بھی آپ کی ہے اور یہ ساری تھیوریاں رسول اکلاس کے لیچے ہیں اور آپ سارے زمانوں کے لیچے بھی بڑھ کرو ٹھیک ہے اور پھر آخر میں آگے یہ ہے کہ خاتمی ہے حضور علیہ السلام و اللہ نے یہ بھی شرق بنشا ہے کہ آپ کی نبوت ہر نبوت کو ختم کر دینے والی ہے آپ اس کائنات کا شروع بھی حضور سے ہوا اور اس کائنات کا ختم بھی حضور علیہ السلام پہ ہوا آقا قریب علیہ السلام یہ دائرہ ہے جیسے کائنات شروع ہوئی حضور شروع بھی نہاں سے ہوئی اور کائنات ختم بھی حضور علیہ السلام پہ ہوا حضور علیہ السلام آخری نبوت ہے تخلیق میں سب سے پہلے نبی ہیں حضور نے فرمایا ٹھیک ہے حضور جابر نے پوچھا حضور آپ کا کہ نبی آپ نے فرمایا کہ اے جابر اللہ نے ہر شہ سے پہلے اپنے نبی کا نور اپنے مبارک نور سے پیدا فرمایا آقا علیہ السلام میں فرمایا تو حضور پہ اللہ نے اپنی نبوت ختم کر دی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا کَانَ مُحَمَّدُ الْعَبَاخَ دِنْ مِرِ جَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِهِينَ محمد کسی مرد کے تم میں سے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہور ہیں آقا کریم علیہ السلام پہ اللہ نے ہر نبوت کا ہر زمانہ ختم کر دیا اور آقا کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں فرمایا مَرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عزت عمر ہوتے آپ نے فرمایا موسیٰ اور حارم کی ہے فرق صرف اتنا ہے میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے تو حضور السلام اللہ کے آخری نبی ہیں آپ کا دین آخری دین ہے آپ کی کتاب آخری کتاب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ السلام کی جو امت ہے وہ آخری امت ہے حضور السلام اس کائنات میں سب سے آخری نبی یہ عزاز بھی آپ کو حاصل ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عزت عمر صلی اللہ علیہ السلام کی خصوصیات کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے بہت بہت شکریہ و السلام